مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْحَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ سَلَّيْهَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْقِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيدٌ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيدٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرٌ فَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تعریفوں کے لائق ایک حستی ہے جو آسمان پر مستوی جس کا ذاتی نام اللہ ہے تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جس نے یہ آسمان بنایا دمین بنائی ساری کائنات کو پیدا کیے اس ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد انسان اور جن کی طرف انبیاء کو مبعوث فرمایا ہر پیغمبر کا پیغام جن کا ذکر قرآن مقدس میں ہے اور جن کا ذکر نہیں ہر پیغمبر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کچھ کا ذکر لیکن ایک آیتِ قریمہ بڑی خوبصورت ہے قرآن سارا ہی خوبصورت ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام سب سے پہلے اس قرآن کو اللہ تعالی نے پڑھا پھر جبریل امین نے پڑھا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیش سالوں میں سینہ اتھر پر نادل فرمایا عام روایتی جلسوں میں اور جمعہ کے خطبے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کی تھوڑی آواز اگر آپ یہ جو ٹو ٹو کر رہے ہیں یہ بند کا جمعہ ایک تربیتی نشیست ہوتی سات دن کے بعد آتا ہے ہر علاقے کا اپنا مزاج ہے اسلام کا مزاج ہر علاقے کے لئے میں کہا کرتا ہوں اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں احسن الکلامی کلام اللہ اگر ہم نمبروں پر چڑھنے والے خطباء اور علماء مدرسین مفتیان اکرام اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام ان کی دوبان میں سمجھا دیں اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو دھرتی پر کوئی مشرک نہیں رہے گا پیغمبروں کی سیرت اور ان کی دعوت بنیادی پیغام وہ توحید ہے ایک شخص ساری زندگی کفر کرتا رہا اور مرنے سے چند منٹ قبل اس کو یہ فہم حاصل ہو گیا کہ مشکل کشات ہو صرف ایک اللہ سمی اور بصیر اللہ تعالی کی دعوت ہے جیسے وہ سنتا ہے کوئی نہیں سن سکتا اور مر گیا فوت ہو گیا اب دنیا میں لوگ کہیں گے اس نے تو زندگی میں کبھی نواد بھی نہیں پڑی مسجد ہی نہیں کیا اور حقیقت میں بھی نہیں کیا تو کیا ایسا شخص اللہ کے ہاں جہنم سے بس سکتے ہیں جس کو توحید کا فہم عقیدے کی خبر ہو کہ یہ کتنا وضنی اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے ایک حدیث سمات فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص سفر کر کر آئے اور اوٹنی پر سوا رہے اور آ کر پہلا سوال یہ کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی نبوت کے عظمت اور شان شوقت کے مطابق آداب کی سمجھ نہیں جنگل سے آیا ہوں مجھے نہیں خبر آپ سے کیسے گفتگو کرنی پہلے آپ سے معافی کا طلبگار گویا یہ بات ثابت ہوئی کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو وہ بیسے نہیں ہو سکتی جیسے ایک آدمی سے ہو سکتی عام آدمی سے کلام ہو سکتا ہے نہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال ہی نہیں پوچھتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے کوئی جنگل سے بدوی آئے اور آ کر سوال کرے کہیں ہم سے پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کوئی بیعدوی نہ ہو جائے جس ذات کا یہ مقام ہو اور ہم اس کی حدیث کو یہ کہہ کر کہ میرے مولوی کے خلاف چھوڑ دیں سوچیے گا درہ کیا ہم مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پوچھئے کوئی مسئلہ نہیں اس نے کہا میں عرب کے سہرہ کو چیرتا ہوا شارحین لکھتے ہیں تیرہ سو میل کا سفر اونٹنی کی پیٹ پر کر کر آیا سوال کیا تھا دلنی علی عمل ادھا عملتہو دخلت الجنہ جنت کیسے ملے گی بس آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سفر کر کر لوگ آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جنت کے متعلاشی وہ بھی آیا ہماری مساجد کی اکثریت میں کوئی یہ سوال اگر کرے تو وہ کہیں گے اس کی کوئی بند کریں کہ مسجد کا لینٹر ڈلوا دو جنت مل جائیں دس بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کا راشن لگا دو جنت مل جائیں نیکی کے کام ہے کہ نہیں ہے نیکی کے کام جنت کے یہ اساس نہیں ہے جنت کی اساس کیا ہے جو اس بندے نے پوچھی آپ نے فرمایا انتشہد اللہ الہ الا اللہ تو یہ گواہی دے کہ دھرتی پر رب کے علاوہ نہ کوئی زندگی کا مالک ہے نہ کوئی موت کا مالک توحید کو قبول کر اور وقت کے جتنے معبودان باطل ہیں ان سب کا انکار کر دے اور یہ گواہی دے کہ کائنات پر ایک ہی شخص ہے جس کے ذریعے سے رب نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچائے اب اس سے پوچھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ دو باتوں کی گواہی دے دے پھر تیسرے عامل یہ ہے کہ پانچ نمازیں پہلا نمبر نہیں تیسرے نمبر اگر تو یہ گواہی نہیں دیتا تو نماز نہیں اس نے وہ دنیا الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ یہ پانچ ارکان کی اس نے گواہی دے لیکن ابھی نماز کا وقت ہی نہیں تھا کہ نبی کے پیشے نماز پڑھ اپنی اونٹنی کو واپس کر لی اور جاتے ہوئے کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم یہ توحید میں نے سمجھ لی ہے اور ایک شخصیت سے پوچھ کر اب باقی عبادت کرنی ہے ارکان اسلام کو میں نے سیکھ لی ہے میں اس میں کمی بیشنی کروں آپ اسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک سوراخ کے اندر داخل ہو گئے ایسے بیٹھا تھا اونٹنی ایسے ہو گئی نیچے گیرا اور موکے پر فوت ہو گئے اب ایمان دری سے بتلائیے اس نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا سجدہ بھی نہیں کیا روضہ نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاہرے کے مطابق آپ نے اس کا سر اٹھا کر اپنی ران مبارک گود میں رکھ لی ہے اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس نے ہمیں مہمان نوادی کا موقع تک نہ دیا پھوکا اور پیسا جنت کی تلاش میں میں دیکھ رہا ہوں رب کے فرشتے جنت کے میوے اس کے موں میں ڈال رہے ہیں اس کے پاس کون سی نیکی تھی توحید عقیدہ اس نے لا الہ سب کا انکار کر دیا تھا اور ایک اللہ کہہ کر رب کا اقراری بن گیا تھا اور اس بیس پر اللہ نے اس کو جنت کا مالک بنا دیا یہ اساس اپنے دل کے اندر بنیاد ہے کہ رب کو بہچانی ہے یہ سورہ دل بکر ہے تیسرا پار ہے دوسرا رکوع ہے دو سے اٹھاون نمبر آیت ہے گھر جا کر پڑھ لی کہیں میں غلطی نہ کر جاؤں اَلَمْ تَرَيْلَ الَّذِي حَاجَ اور میں نے دیکھا ہے سینکڑوں لوگوں کو جب اللہ نے انہیں توحید کا فہم دیا نبی کی محبت اور اطاعت فوراں ہی رب نے دے دی ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ ان سے پوچھئے پہلن ہار کون ہے رب کس کو کہتے ہیں مَنْ رَبُّكَ مَنْ رَبُّكَ مَنْ رَبُّكَ ان سے پوچھئے غریب نواز اور بندہ نواز کون ہے ہم اپنا مسئلہ تو کوئی بیان نہیں کر رہے ہیں ہم تو اپنے اور اپنے بھائیوں کے رب سے کبارے میں تعریف کروارے ہیں کہ رب کون ہوتا ہے رب کون ہوتا ہے سوچئے گذرہ آپ بھی رب کس کو کہتے ہیں وقت کا بادشاہ خلیل اللہ علیہ السلام سے جھگڑا کر رہے ہیں کس کے بارے میں اس کے رب کے بارے میں یہی تو ہم جھگڑ رہے ہیں کہ جن کو تم نے رب بنا لی ہے وہ رب نہیں الحمدللہ رب العالمین رب کون ہے اس نے بھی جھگڑا کیا اور تھا کون جسے ہم نے بادشاہت دی تھی ان آتاہ اللہ الملک جس کو سلطنت دی تھی قوت دی تھی وقت کا بادشاہت کہ رب کا تعریف تو کروا ہے خلیل کبھی ہم نے بھی کروایا رب کا تعریف ہم تو بابا بلے شاہ کے اس ممبر پر چڑھ کر اشعار ہی پڑھتے رہتے ہیں امان داری سے بتائیے دنیا کے کسی شاعر کے اشعار اللہ کے کلام سے بہتر ہو سکتے ہم کہاں چل رہے ہیں کس دیگر پر یہ مسجد ہے یہ ممبر ممبر رسول ہے یہاں پر اگر ہو تو یا اللہ کا کلام ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح انہیں کہا تعریف تو کروا قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ربی اللہ یحیی و یمید میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے زندگی کا مالک بھی وہ موت کا مالک بھی وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے مکہ کے لوگوں کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں اور آج کے قبر پرستوں کو بھی یہی اعتراض اگر انہیں خبر ہو یقین ہو علم ہو کہ مرنے کے بعد رب نے پوچھنا ہے رب تو تھا کہ میں وہ سجدہ کروائے گا اپنے قدموں میں اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ٹوپی مسئلہ نہیں امامے کا رنگ مسئلہ نہیں اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رب کو نہیں جانتے کہ رب کون ان کی دوبانوں پر تو خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا خاجہ کو کون دیتا تھا خاجہ دنیا میں نئی تھا ماں کے پیس کے اندر خاجہ کو رزق کون دیتا انہیں رب کے بارے میں بتلائیے رب زندہ کرتا ہے اور موت یحیی و یمید وہ بے وکوبہ آدمی تھا اس نے کہا یہ تو میں بھی کر دے تھا انہیں چلتے راہ کو بندے کو پکڑا اور گردن مار دی کہا میں نے موت دے دی میں نے موت دے دی اور جس کے موت کی آرڈر تھے اسے جیل سے عداد کر دی سبحان اللہ خلیل اللہ علیہ السلام سمجھ گئے بے وکوب آدمی ہے بادشاہہ تو مل گئی ہے لیکن فہم سے آری بصیرہ سے آری خلیل اللہ علیہ السلام نے بات کہی ہے جو قیامت تک آئے خواہے چیلنج ہے ان سب کے لئے وہی ہم کہتے ہیں قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِمِ اوہ بادشاہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تُو رب ہے صبح سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر تُو دکھا دے اور یہی چیلنج میں دنیا میں کرتا پھرتا ہوں اپنے زندوں کو بلاؤ مردوں کو بلاؤ کوئی سرکار رہ نہ جائے دائیں بائیں نگاہ ڈال لو سب کو جمع کر کے دنیا تمہارے دروں پر جھگتی ہے یہ بہار شاہ آپ کے شہبورا میں یہ لاہور آپ کے قریب ہے جسے لوگ داتا کی نگری کہتے ہیں سب کو بلالو اور اس سیدادے کے ایک چیلنج ہے کہ کل صبح کا سورج مشرق سے بجائے مغرب سے تو نکال لو تمہارا بسلق قبول کرلوں اور اگر اور اگر ایسا نہ کر سکو میں تمہیں رب کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں ذرا سوچو تو سہی کیا یہ بھی رب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی نہ بچا سکے یا وہ رب ہوتا ہے جو ساری کائنات کو دے رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ یہ پیر صاحب بہت کچھ کر لیتے یہ دلی کی مسجد کو دہلی جیسے ہم کہتے ہیں عام زمان میں دلی انڈیا کا وہ دیوار ٹیڑی ہو گئی ہے یہ یہاں بیٹھ کر اسے سیدھا کر دیتا ہے کرام تھے دنیا جہان کی ان کی قبروں سے سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچتی ہیں سادہ سا سوال ہے کچھ کر کے دکھا کچھ کر کر دکھا اور میرا ٹیلے نے اس قبر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑانا تیرا کام ہے تیرے مسئلہ کو قبول کرنا ہے سیدھ کا کام اور اگر وہ سیدھادہ اپنی قبر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ اڑا سکے پھر ذرا رات کی تاریخی میں اور دن کی روشنی میں سوچ تو صحیح یہ بھی کوئی رب ہوتا ہے جو اپنی مکھی نہ اڑا سکے رب تو وہ ہوتا ہے جو مکھی کے ذریعے ان کے آگے سے کھانا لے جائے رب تو وہ ہوتا ہے سوچ یہ گذر فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ سورج مکشرک سے نکلتا اور ایک دن آئے گا آئے گا رات ہو جائے گی لوگ سو کر اٹھ کھڑے ہوں گے صبح ہی نہیں ہو رہی لمبی رات ہوگی قیامت کے قریب جب تھک ہار کر صبح ہوئی جائے گی دیکھیں گے سورج مشرک کی بجائے مغرب سے نکل رہا ہے لوگ توبہ کریں گے اللہ کسی کی بھی توبہ قبول نہ کرے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائے گی پہلی بات فبہ تل لدی کفر کافر حیران رہ گیا حیران رہ گیا یہ محرم الحرام اور اس میں شرک کی آبیاری علی اور علی کے خانوادے سے کیا کچھ نہ مانگا گیا اہلِ ایمان جس جانور کو حسین کی طرف منصوب کر کے دس محرم کو نکالا جاتا ہے وہ چند دن قبل کراچی شہر کے اندر بجلی کے کھپے کے ساتھ گدرنے لگا کرنٹ لنکر موقع پر مر گیا جو جانور اپنی جان نہ بچا سکا مجھے اور تجھے اولاد دیتے ہیں ہم جا کر اس سے بچہ مانگتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ان نماظوں کا اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے کہ اولاد دینے والا بگڑیا بنانے والا کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا وہ حسین کا گھوڑا نہیں ہے رضی اللہ تعالی وعلی کی ولاد نہیں علی کی ولاد وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظالم کون ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ظالم ظالم وہ ہوتا ہے جو یتیم کا مال کسی کے گھر میں ڈاکا لیکن قرآن کے اندر ظالم کون ہوتا ہے اِنَّ شِرْكَ لَدُ الْمُنَعْدِينَ مشرق ظالم ہوتا ہے قبر پرس ظالم ہوتا ہے پیر پرس ظالم ہوتا ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِالظُلْمِ جو ایمان کے ساتھ ظلم کی شراقت ظلم کیا ہے رب کو چھوڑ کر رب کے بندوں کے سامنے سجدے کرنا کائنات کے رب کی قسم اس سے بڑا دھرتی پر ظلم کوئی رہا ہے ہم مسئلوں میں علج گئے ہیں امت کو اصل مسئلے سے ہٹا دیا ہے اور ابلیس بڑا خوش ہے کہ مولوی لڑ رہے ہیں منادرے ہو رہے ہیں منادرے ہو رہے ہیں کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی روٹی تادی کھائی تھی کہ باسی کھائی تھی منادرے ہو رہے ہیں کہ ننگے سر نماز ہے کہ ٹوپی رکھ کر نماز ہے ننگے سر بھی نماز ہے روماد رکھ کر بھی نماز ہے امامہ رکھ کر نماز ہے کوئی ایک بطلاؤ جو یہ کہے جو رب کے علاوہ کسی اور کو داتا اور دستگیر کانتا مانتا اور جانتا ہے اس کی نماز اس کا روضہ نمبر دو کہتے ہیں ان بدرگوں کو سب کی خبر سب کی خبر ان بدرگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پیر نہیں آئی ہے مرید نہیں آئی ہے کہ مرید آیا ابھی یہ گھر پر ہوتا ہے تو بدرگوں کو پتہ چل جاتا ہے جو قبر کے اندر یہ کس لی آیا کیا اس کے ارادے آئے آئے عالم الغیب کون ہے سارا جمعہ سنیے گا میں کبھی اپنے کسی عالم کے عقیدے کی طرف دعوت نہیں دوں گا میری دعوت رب کے قرآن کے لیے محمد الرسول اللہ کے فرمان کے لیے سلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو سب کی خبر ہے ہے اندر ان کو سب کی خبر ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں او کالذی مر علا قریت وہی خاویت علا عروشی ایک بندہ ایک بستی سے گدرہ اہل علم کے نزدیک اس کا نام عزیر کچھ اسے عزیر علیہ السلام کہتے ہیں اور کچھ نیک بندہ کہتے ہیں ایک بندہ تو گدرہ قرآن کہتے ہیں ایک بستی سے اور بستی اپنی چھتوں سے نیچے تباہ ورباد ڈانچے پڑے ہوئے کوئی مکان نہیں کوئی انسان نہیں خیال ہے قَالَ أَنَّا يُحِي حَادِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا کیسے زندگی ملے گی رب اس کے مرنے کے بعد اس کو کیسے زندہ کرے گا آئے آئے دیکھو سوال ہے مرنے کے بعد بھی زندگی ہے زندگی ہی اصل مرنے کے بعد اس آدمی کے ذہن میں خیال اور قرآن اللہ نے اس بندے کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامِن اسی وقت موت دیتی اور سو سال تک اسے موت کے وادی میں رکھا ثُمَّ بَعْثَ پھر اٹھایا پھر اٹھایا کالا کم لبست اب مجھے بتائیے گا جتنے ولی ہیں وہ شیف بورا کے ہوں لاہور کا ہو میرے ملتان اسلام آباد جتنے انٹرنیشنل دربار ہے آستانے جہاں پر سینکڑوں نہیں لاکھوں مرید وہاں پر موجود ان کا حقیدہ گھر سے چلے ہیں تو بابے کو پتہ لگ گیا تعلیم یہی دی جا رہی ہے یہ نہیں کہتا تو گھر سے چل یا نہ چل تیرا رب تو تیری ایک ایک لمحے کو جانتا ہے آئے خائے اس رب کا تعریف نہیں ہے ان ساروں کو جمع کر کے میں اللہ کے اس بندے کے قدموں میں نچھاور کر دوں اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہوتا جس کو رب اپنے قرآن میں ذکر کرے اس سے بڑا بھی نیک آج کا کوئی بدرگ ہو سکتے ہیں کہا اس کو موت فَعَمَاتَهُ اللَّهُ رب نے موت دے دی یہ تعریف ہو رہا ہے کتنے سال مِعَتَآمِن سو سال سو سال کے بعد ثُمَّ بَعْسَ پھر زندہ کر دیا اٹھا دیا اس کو کھڑا ہو جا جب موت آئی تھی تو صبح کا وقت تھا جب اٹھایا شام کا وقت تھا تم کہتے ہیں غلیوں کو ہر چیز کی خبر ہو جاتی ہے اسے اپنی موت کی خبر نہیں تھی کتنے لوگ ہیں مسجد پہ مرنا چاہتے ہو نہیں شاہ صاحب دعا کریں اللہ اس بیماری سے صحت دے دیں کبھی کسی نے کہا کہ یا اللہ دعا کر دیں شاہ صاحب اللہ تعالیٰ سے پیر بدرگ کو کہ مجھے موت دے آئے 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 کالا کم لبست کتنے دن اس بزرگ سے پوچھا جا رہا ہے اس بزرگ سے پوچھا جا رہا ہے وہ مجھے ایک بات یاد ہے ہماری یہ توحید سن کر بحمد اللہ یوکے کے ایک آدمی مسلمان ہو گیا توحید کی معرفت حاصل ہو گئی اس نے اپنے واقعے مجھے اپنے علاقے میں جل سرکار رستے میں سنایا کہ میں یوکے سے اجمیر شریف آیا کرتا اب کیونکہ میری جیم میں ڈالر ہوتے تھے جو ہی میں کھڑکی کے قریب ہوتا خادی میں خاص مجھے اشارہ کر کے اندر بلا لیتا اور پھر قبر کے قریب بلا لیتا میں اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا تھا پھر وہ مجھے کہتا آجو آجو اور بات کر لو ایک اور کرم نوادی بھی شاہ صاحب وہ کرتا تھا میں نے کہا کیا کہتا اوپر جتنی چادریں پڑی ہوتی ہیں نا میں گیا تو میری چادر آپ گئے تو ایک دن میں سینکڑو جاگتا ہزاروں وہ ساری چادریں ہٹا دیتا نیچے سے قبر نظر آتی پھر کہتا بابا جی سے بات کر لو میں ڈالر اس کو تھماتا بابا جی سے التجائیں کرتا میں بڑا خوش تھا میں نے اس کی بات بیچ میں ٹوکی میں نے کہا ملک صاحب ایک مسئلہ تو مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ اس خادم کو بھی پتا تھا کہ چادروں کے اوپر سے بابا تک آواز صحیح نہیں پہنچے گی اس لئے چادر اٹھا دیتا تھا حیران رہ گیا کہتا مجھے بھی نہ سمجھ آئی جو چادروں کے اوپر سے نہ سن سکے وہ پتھروں کے نیچے سے کیسے سن سکتا ہے تو رات کی تاریخی میں میرے رب کو آواز دے کر تو دیکھ سامنے نہ پائے تو اللہ کی قسم مسلک چھوڑ دینا خبر تو اس کو ہوتی ہے خبر پر ایک بات یاد آئی امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ گھر میرا کمرہ میرا گھر کیا تھا ایک حجرہ حجرہ شریف جہاں پیغمبر کی قبر ہے اس وقت یہ امی عائشہ کا کمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا خولہ آگئی خولہ بنت مالک ثالبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آ کر میرے خامن میرے پیغمبر ان سے گفتگو کر رہی آہستہ 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 چھوٹا سا کمرہ ہے میں نے کان بھی لگائے کہتی کہ مجھے سمجھ نہ آئی پیغمبر نے جواب دے دی ہے ابھی دروازے تک پہنچی آسمان والے نے قرآن نہ دل کر دی ہے آپ نے واپس بلالی ہے آپ نے واپس بلالی ہے اس کا مسئلہ حل کر دی ہے وہ خوشی خوشی جا رہی ہے پہر روتی جا رہی تھی جس کا دیکل اٹھائیس میں پارے میں قسمی اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ آئے آئے ہم کن کو سمیز بنا بیٹھے ہیں کن کو جنہیں مرے ہوئے ہزاروں سال گدر گئے چھوڑیئے ہزاروں سال ابھی مرا ہو میرا دعوی ہے چیلنج ہے ابھی قبر میں نہیں باہر گھر کے اندر ہے گھر کے اندر ہے دنیا کا کوئی بدرگ وہ وہاں بیا کہو یا سنیا کہو دنیا کا کوئی بدرگ مجھے لے جاؤ میں اسے کہوں گا السلام علیکم جواب دلوا دو اللہ کی قسم تمہارا مسئلہ قبول کر لوں ابھی تو قبر کے نیچے نہیں ہے ہزاروں منمٹی سے اوپر ہے ہزاروں منمٹی سے اوپر سلام کرتے ہو لاش کو جا کر میت کو دیکھتے ہو کبھی اسے کہے دو بابا جی السلام علیکم کبھی جواب آ جائے کان رکھ کر اس کے ہونٹوں پر سننا وعلیکم السلام دنیا بدل جائے گی آسمان نہ رہے گا زمین نہ رہے گی رب محمد کی قسم مردہ کوئی جواب دے سکتا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے میں حران ہوں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنے فتاوہ میں لکھا ہے امی عائشہ کا قول وہ کہتی ہے میں حران ہوں گھر میرا کمرہ میرا پیغمبر میرا گفت گوہا رہی ہے میں سمجھ نہ سکی حران اس ذات پر ہوں جس نے وہ مسئلہ سن کر آسمان سے قرآن بنا کر زمین پر نادل بھی کر دیا تم ان کو پوچھتے ہو ان کو پتہ رہے ہیں یہ سنتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ آتے ہیں آئے آئے یہ ایک اللہ کا بندہ ہے سمہ باعثہو اس کو اٹھایا قال کم لبستو پوچھا کتنے دن رہے کتنے دن سوئے رہے کتنے دن بہت کی وادی میں رہے قال لبستو یوما او بعد یوما کہا ایک دن یا آدھا دن آئے آئے ایک دن اور آدھا دن بس صبح کو فوت ہوا تھا شام کو اٹھ گئے ہوں اب بترا جس کا ذکر قرآن میں ہو اس کو تو پتہ نہ چلے میں خود کتنے دن سویا رہا اور جن بابوں کا نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر وہ تیری اور میری ہر چیز کو جانتے میں اس لئے کہا کرتا ہوں قوم کو رب کا تعارف نہیں رب کا تعارف نہیں اللہ نے جواب دیا قال لبا لبستو مئت عامن سو سال تو موت میں رہا ہے سو سال موت کی وادی میں رہا ہے فندر الہ تعامیك و شرابیك لمیت سنہ اور سو سال ہو گئے ہیں نہ تیری روٹی خراب ہے نہ تیرا سالن خراب ہے آئے ہیں کمال دیکھو اس بادشاہ کا سو سال بارشیں ہوئی ہوں گی توفان آئے ہوں گے سورج نکلا ہوگا راتیں آئی ہوں گی گرمی اور سردی پڑی ہوگی کمال یہ ہے سو سال گدر جائے نہ کھانا خراب نہ پینا خراب اس کو کہتے ہیں رب اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو کہتے ہیں مشکل کشاہ ہم کدھر چلے گئے ہیں کس راستے پر ہیں کس کے در پر جا کر مانگ رہے ہیں کہ بابا شاہ جمال پتر دے دے رتہ لال کس ہے جا کر سوال کر رہے ہیں سوال اس سے کر جس سے اولیاء نے مانگا عجقیاء نے مانگا سلحاء نے مانگا انبیاء نے مانگا امام الانبیاء نے مانگا وہ لاہور کا نہیں وہ تیرا اور میرا رب ہے الہو کم الہو واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق بس یہی پیغام ہے یہی پیغام دیتے ہو بے زندگی گدر گئی کہ اس اللہ کو پہچانیے اور جس کو سمجھ آگئی جس کو سمجھ آگئی وہ توبہ کر لے قبر پرستی سے غیر اللہ کی نظر و نیاد اور چڑھاووں سے وہ توبہ کر لے اور پھر سوچے لوگ کہیں گے بطلا تیرے اسی سال کی نمازیں کدھر گئیں وہ حج بھی تو نے کیا تھا ہم سے پوچ ہم سے پوچ میرے رب نے قرآن میں کہا اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا جو توبہ کر لے اور رب پر ایمان لے آئے ایمان ایسا پھر بیماری اسے تعویز پہننے پر مجبور ہائے ہائے ایمان ایسا ایمان جیسے ابو بکر اور عمر کا ایمان رضی اللہ عنہ ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ صحابہ جیسا ایمان اتنا مضبوط ایمان پھر اسی سال کی نمازیں ہوں یا اسی سال کے روضے اسی سال کے حج ہوں میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے فَأُولَعِكَ يُبَدْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَ آتَهِمْ حَسَنَاتِ میں تیری ان نمازوں تو چھوڑ اگر ان زندگی کے ایام میں کوئی زنا چوری ڈاکے بھی ہوں گے میں ان کو بھی نیکیاں بنا دوں وہ بھی نیکیاں بن جائیں گے تو اس بندے سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ایک دن رب نے کہا سو سال پھر خبر کس کو ہے رادوں کو جاننے والا کون ہے عالم الغیب کون ہے اللہ اکبر کہا ایک اور چیز وَنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّنَّاسِ وَنظُرْ إِلَى الْعِدَامِ كَيْفَ نُنشِدُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمَا ایک اور دیکھ ایک اور دیکھ یہ جانور ہے نا گدہ تیرا جی میرا سواری ہے کہا اس کی طرف دیکھ دھانچا بنا پڑا گل گیا نا سو سال ہو گئے نا کمال ہے اس بات شک مقام ایک آئے آئے سالن خراب نہیں ہو رہا اور سواری گل گئی ہے پلاٹ ایک ہے پانی ایک ہی پمک سے گوڑی ایک ہی جگہ پر ایک جگہ سے امرود قدائی کا رب دے رہا ہے دوسرے عام کبوٹے سے آپ کھا رہے کوئی ہے ایسا جاؤ نظر دڑا کر دیکھو کوئی ہے میرے رب جیسا کہا ذرا دیکھنا ہم تیرے سواری کی ہڈیوں کو کیسے گوشت پیناتے ہیں اور کیسے اسے گرے ہوئے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور تجھے دنیا کے لیے نشانی بنا دیں گے کہ سمی بابے نہیں سمی اللہ ہوا کرتا ہے سمی اللہ ہوا کرتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرٌ جب بات وعدے ہو گئی بات وعدے ہو گئی عرض کی یا اللہ یا اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جانتا ہے اور مانتا ہے میں پہلے سے ہوں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں رب رب کی ربوبیت کو کہ سپی بند ہے ایک سائنس دان نے مقالہ لکھا اس نے ایک پتھر توڑا اس کے اندر سے سپی بند نکالی جب کھولی اس کیڑے کے مو کے اندر سبز پتہ دیکھ کر کہنے لگا اشہدو اللہ الہ لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں سنتا وہ نہیں آتا وہ نہیں دیکھتا تھرو پروپر چینل انگلیش میں اور اردو میں واسطے کے ساتھ دیکھئے جی اس مسجد کی چھت پر چڑھو تو سیڑھی کی ضرورت ہے ایس ایچو سے ملنا ہو تو نازم کو لے کر چودری صاحب کو علاقے کو لے کر جاتے ہیں ویسے نہیں جاتے رب سے ملنے کے لیے ان بابوں کی ضرورت آئے آئے پہلی بات تو نے میرے رب کو ایس ایچو بنا دیا ہے آئے آئے تو نے رب کو رب مانا ہی نہیں پہچانا ہی نہیں وہ تو وہ ہے جب تم مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا ماں کے پیٹ میں تین پردو کے اندر رب تجھے بغیر مانگے تجھے رزق دے رہا تھا اور اب تم مانگنے کے قابل ہوئے تو کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا ایک اور بات اور آخری بات وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَ خلیل اللہ نے بھی کہہ دیا درہا مجھے بھی مردے کو زندہ کر کر دکھا آپ بھی کسی بابے کو کہنے ہیں یہ سیزادے پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے ویسے کربلا میں ایک ہی بیمارے کربلا زین العابدین ہی بچے تھے اور یہاں پتہ نہیں اٹھ پٹو پنجاب بیئے تھے تلوں سید آئے آئے یہ تک زمناً بات تھی خلیل اللہ جیسا اللہ کا دوست یا اللہ کیفہ توحیل موتا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو یہ کہے میرا بدرگ میرا پیر پیر کامل گنج بخش اور رنج بخش اولاد بخش زینت بخش کاروبار بخش وہ یہ کر دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے کسی مردے کو اس کے سامنے رکھ کر کہو یہ گھوڑا اور یہ میدان اس کو زندہ کر دو ملک کس آگ نام ہے آپ کے عبداللطیف اسے کوئی عبداللطیف ہوتا ہو گیا اس کو زندہ کر دو اس کو زندہ کر دو سبحان اللہ کبال جائے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ اپنی زندگی کو نہ بچا سکے اور کیا کریں گے زندگی کو نہ بچا سکے اور کیا کریں گے موت کی وادی میں چلے گئے ان کے جسم پر لگی ہوئی خوشبو کسطوری مکھی آ کر وہ خوشبو لے جاتی ہے میرا چیلنج ہے اس مکھی سے وہ خوشبو لے جاتی ہے وہ بہت کچھ کر دیتے ہیں پانچ پونٹ کا بیٹا دیتے ہیں جب ہی تو بیٹے کا نام پیرا دیتا پیر بکش علی بکش نبی بکش پتہ نہیں کیا کیا بکش پیغمبر نے کہہ دیا کیفتوحی الموتا یا اللہ یقین تو ہے آنکھوں سے این الیقین حق الیقین علم الیقین تین درجات کہا در آنکھوں کے سامنے کہا اولم تومین آئے آئے بڑا خوبصورت کلام ہے اللہ کی کہ تو ایمان نہیں رکھتا اور میں کہتا ہوں سو بندے کھڑو نینانوے کو رب پر ایمان نہیں بابے پر ایمان شاہ جی نے کہہ دیا یہ رشتہ نہیں کرنا بس نہیں کرنا کیوں وہ جانتا ہے اگلے اور پچھلا اسے ساری خبر ہے اور شاہ جی کی اپنی بیٹی کو طلاق ہو جائے پیر صاحب کی جس نے کہا تھا یہ رشتہ کامیاب ہو جائے گا اور اپنی بیٹی کا پتہ ہی نہیں تھا اور میں کہا کرتا ہوں ہاتھ دکھاتے ہو بڑی سادھی باتیں ہیں اوہ سادے مسلمانوں لاہور کے ریل میں اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے دوہ تیباز لفافوں میں تمہاری قسمتوں بند کر کے اسے جا کر یہ مسلمان کہتا ہے دیکھنا ذرا ہاتھ پہ کیا لکھا ہے جو اپنی قسمت کے بارے میں نہیں جانتا لاہور کے گھوڑوں کی لیدیں کھاتا ہے سایہو سے نصیب نہیں وہ میری اور آپ کی قسمت بتاتا ہے اولم تومن ایمان نہیں لایا کہنے لگے قول اولا کیوں نہیں ولیکن لیتما ان قلبی یہ دل پر ذرا اتمنان اس کو ذرا اٹھائیں سرکار پہنچ گئے ہو پہنچنے نہیں ابھی جاگنے ابھی اسی بھائی سے پوچھ لو میں نے کیا کہا تھا بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیوں تن ہو گئے تھے مرد ہے کے زندہ یہ تجربے کیا کرو تجربے کیا کرو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کیا نام ہے آپ کا الیاس محمد الیاس اللہ تعالی اس کو لمبی عمر اتا فرم آپ ابھی آنکھیں بند تھیں میں نے کیا کہا تھا ذرا بتاؤ سویا بتا جو سو جائے وہ سن سکتا اور جو مر جائے وہ سب کچھ جانتے اے تو بتلا جس کی طرف تو دعویٰ دیتا ہے وہ سویا نہیں مر گئے اور جس کی طرف میں دعویٰ دیتا ہوں اسے کبھی نیند تو بڑی دور کی بات اونگ بھی نہیں آتا خوصلہ رکھیں سبحان اللہ کیا کہا بات سمجھانے دیں وہ ایک میں کہا میں نے درست دیا یا تقریر یا جمعہ پتہ نہیں میں نے کہا جہنم میں بڑا عذاب ہوگا کہنے لگا سبحان اللہ مولوی نے بیماری جو لگائی ہوئی ہے ہم نے مولوی پالے ہی ایسے ہوئے معذرت کے ساتھ آپ میں بھی کسی کا مدہ ہوگا ہر لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے ہم نے مولوی ایسے رکھی ہوئے جو نے جہنم کی آواز سنا انہوں نے کہا سبحان اللہ انہوں نے کہا سو باری ایک باری اور کہہ دے سبحان اللہ بیماری لگی یہ قوم کو مجھ سے تو اپنے بھی تنگ غیر تو ویسے ہی دشمن بات یہی ہے وَلَاكِلِّ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي کہا ذرا دل کو اتبینان ہوگا دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے اللہ نے فرمایا قَالَا فَخُزْ أَرْبَعْتَ مِنَتْطَيْرِ فَسُرْحُنَّا إِلَيْكَ فَسُرْحُنَّا کے مختلف ترجمے کی ہیں علماء نے اہلِ علم نے مفسرین کہا چار پرندے لے لوں کبوتر بازوں نے کہا کبوتر تھے تیتر باز نے کہا تیتر تھے نہ قرآن میں دیکھر ہے کسی پرندے کا نہ حدیث میں دیکھر جس کا دیکھر نہیں اس کے لئے پیچھے پڑنا خیر نہیں کہا پھر ان کو ہلال ہے اپنے ساتھ مانوس کر لو جیسے لوگ جنگل میں پرندہ پکڑ کر مانوس کر لیتے ہلال سُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْعَ پھر ان کے ٹُقْڑے ٹُقْڑے کر دے کمان نہیں ہے تم کچھ کر کے تو دکھاؤ ان بابوں سے کرام تھے تو میرے دادا کی بڑی تھی میرے والد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرے دادا کے بارے میں کہ علاقے میں چوری ہوتی وہ بتا دیتے تھے فلاں گھر میں چوری پڑی ہوئی ہے مال بندہ ہوئے میں نے کہا آپ نے خود دیکھا تھا آپ نے خود دیکھا تھا کہتے ہیں نہیں مجھے بھی میری والدہ نے سنائی تھی یہ سنی سنائی باتیں کوئی کر کر دکھا ہم بھی دیکھیں اور شیخ الاسلام اللہ تیری قبر پر قروڑ ہا رحمتیں برسائے انہوں نے لکھا تمہیں دنیا میں کوئی بندہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے کیا کہو گے بڑا ولی ہے ہم یہی کہیں گے اللہ آب آبیا تم بڑا تو عید بیان کرنا ویخ میرا بابا اڑتا فرد ہے تو بھی اڑا کے دکھا شیخ الاسلام نے لکھا تم کہنا بلی نہیں یہ ابلیس ہے اگر اڑنا کوئی کمال ہوتا تو میرا محمد سارے کام کر کے دکھا صل اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کمال سمجھ لیا کمال اس بادشاہ کا ہے کہا ٹکڑے کر ان کے پرندے اپنے ساتھ ملا کے زبا کر کے پیس کر دیئے کہا ان ساروں کو آپ اس میں مکس بھی کر دیں کسی کی ٹانگ کسی کا بازو سارے پھر ٹکڑے اڑا کر چار جگہوں پر رہ دے پاروں کے اوپر سارے ٹکڑے رکھ دیئے ایک کی ٹانگ وہاں ہے ایک کا سریاں پڑا ہے کمال ہے جس رب کی طرف میں بلاتا ہوں اللہ کی قسم کائنات میں اس جیسا کوئی کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں اور آخری بات ہے لوگ سمجھتے ہیں انقلاب کیسے آئے گا کوئی جہادی جہاد کے ذریعے تبلیغی تبلیغ کے ذریعے ہر ایک کا اپنا ماتو ازاد ملک پاکستان چودہ گست جو جدر جاتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انقلاب کا طریقہ صرف قرآن ہے محمد رسول اللہ کی احادیث صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس قرآن کی توحید کا پیغام نہ دوگے نہ مکہ میں انقلاب آیا نہ مدینہ میں انقلاب آیا مکہ میں رب کی توحید تھی مدینہ میں توحید کے خاطر جہاد کرے کو نہ پیسے ملتے ہیں نہ گنمین ملتے ہیں نہ گاڑیاں ملتی ہیں باقی کاموں میں تو ہر جیز ملتی ہیں مشکل ترین کام ہے اور یہی کام ہر پیغمبر نے کیا جو میں نے شروع میں کہا تھا ہر پیغمبر نے کیا وَلَكَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولَنْ اَنِعْبَدُ اللَّهِ آپ نے کہا آو بھئی سُمَّدْ عُوْنَّةِ آواز دو ان کو پرندوں کو نام رکھے ہو جیسے یَعْتِينَكَ سَایَا ہر پرندہ سالم تیری طرف آ جائے گا پیغمبر نے ایسے کیا سارے پرندے اڑھ کر آگئے وَعْلَمَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فرمانے لگے اللہ میں جانتا ہوں تو ہی غالب ہے ساری دنیا کے بدرگ مل کر اس رب کو مغلوب کر سکتے اب رہے یہ سوال یہ مغلج خطبے میں آپ کو جواب دے دیتا ہے وَآخِرُدَا اتنے سوال پر ٹائم ہو گیا اتنے سوال کیسے یہ سوال بہت سارے ہیں نماز کے بعد دے دوں تاکہ جمعہ کا ٹائم جانسا نہیں نماز کے بعد سارے سوالوں کا جواب یہ جو نیچے جواب ہیں اس کے بھی اس میں ایک سوال ذرا پڑا اہم ہے میرے جمعہ سے مطلقہ اس کا میں دے دیتا ہوں باقی جمعہ کے بعد ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یادیه اللہ فلا مذل له ومن یدلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وا اشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدعہ وکل بدعہ دلالة وکل دلالة في النار اللہم سلعلا محمدٍ وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجین اللہم بارکا علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجین ایک سوال ہے کہ نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے اس نے کہا میرے لئے دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے نصیب میں اولاد نہیں باہر نکلے تو حسین مل گئے وہ کہنے لگے ایک دو تین چار پانچ نبی بہار آ کر کہنے لگے بس کر اتنی ہی کافی ہے جھوٹ کا پلندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی سوال نہیں سوال ہی نہیں ہوا حدیث ہی نہیں ہے من گڑت پید الخبر کیوں قرآن کہتا ہے غیب کی خبریں تو اللہ کے پاس اس نے پوچھا کہ میرے لئے دعا کر دیں آپ نے فرمایا تیرے نصیب میں تو اولاد نہیں تو گویا آپ کو غیب کی خبر تھی اور پیغمبر سے کلوایا گیا آپ اعلان کر دیجئے آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر میں غیب کی خبریں جانتا ہوتا لست اکثرت من الخیر میں بڑی بھلائیاں جمع کر رہتا مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی تو غیب اللہ جانتا ہے ایسا یہ بات نہیں ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ حسین رضی اللہ تعالی نبی تو کہتا ہے نہیں حسین کہتا ہے ایک لے دو لے تین لے چار لے پانچ لے اس کا مطلب ہے نبی سے بڑا کون ہے حسین جس نے اولاد اسے دے دی اولاد دینے والا کون ہے جسے چاہے بیٹے دے جسے چاہے بانچ کر دے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر المواحدین فی کل مکان اللہم انتا شافی انتا الكافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر ساقاما